بسم اللہ الرحمن الرحیم حصول فقہ ہم مطالعہ کر رہے تھے ٹھیک ہے جی جس کی سلائیڈز بننے والی ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم میں آپ سے شیئر کر دیں گے اچھا بسی کے لیے ہم نے کہا تھا چار بڑے موضوعات ہیں چار پانچ چھے بھی کر لیں بیسے تو چار ہیں ایک تو مباحث حکم ہیں یہ ہم نے پڑھ لی ہیں ٹھیک ہے حصول فقہ کے مباحث حکم دوسری اس کی بحث ہے مسادر شریعت کی جو ہم نے شروع کی تھی ٹھیک ہے مسادر شریعت میں پھر آگے بحث دی کچھ بنیادی مسادر شریعت ہیں کچھ سانوی ہیں بنیادی مسادر شریعت میں کتاب اللہ اور سنت رسول ہے یعنی قرآن مجید اور سنت ٹھیک ہے باعث حکمیں ہم نے چار چیزیں پڑی تھی کون کون سی یاد ہے کسی کو حکم کی بحث تھی ٹھیک ہے حاکم کی بحث تھی پھر حکم کی بحث تھی پھر محکوم فی اور پھر محکوم علیہ کی بحث تھی تیسری بحث کو آج ہم نے ٹچ کرنا ہے یہ جو سانوی مسادر ہیں اس کو ابھی ہم تھوڑا سا پیچھے کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ جو تیسری بحث ہے اس کا تعلق اس سے ہے کتاب و سنت سے ہے بنیادی مسادر سے وہ ہے قوائدِ لغویہ عربیہ چوتھی بحث ہے اشتہاد و تقلید کی یہ سب سے آخر میں ہم پڑھیں گے مقاصد شریعتیا قوائد فقیہ وغیرہ وہ بھی آ جاتا ہے چلیں بارل قوائدِ لغویہ عربیہ یعنی لغت کے قوائد قرآن کے زبان میں عربی میں اِنَّا اَنزَلْنَا قُرْآنَا عَرَبِيَا لَا اللَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا تا کہ تم اس کو کیا کرو سمجھ تم عربی زبان کے قوائد کو جاننا بہت ضروری ہے لیکن اسے براہ صرف صرف ناف کے قوائد نہیں ہیں قرآن وہ بھی عربی میں ہے سنت بھی عربی میں ہے تو عربی آنا ضروری ہے چاہاں ہمارے ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ عربیق ریڈر جو ہے نا یہ والی عربی آنا ضروری ہے یقین مانے یہ مدینہ یونیورسٹی سے ہمارے بچے پڑھ کے آتے ہیں آٹھ ہر دس دس سال لگا کے آتے ہیں لیکن فقاحت نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ بول چال کی جو عربی ہے نا شاید عربی سے مرادی ہے بول چال کی عربی تو وہ جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے حرم کے پھیلا لگا کے اس کی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن وہ فقی نہیں ہے فقی کے عالم بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ملک جو بھی سعودی عرب میں پیدا ہو رہا ہے یہ عرب ورل میں پیدا ہو رہا ہے سب کی عربی اچھی ہے نا مادری زبان ہے لیکن وہ عالم ہے فقی ہے نہیں ہے فقی ہے نا عالم ہے کیوں ایک ہے کلاسیکل اور مادرن عربی ٹھیک ہے کلاسیکل عربی جو ہے نا جسے آپ صرف ناف کہتے ہیں وہ بھی مومد اور معاون ہے ٹیکس کو سمجھنے میں لیکن جہاں یہاں ہم جن قواعد کی بات کر رہے ہیں نا یہ کوئی اوری لیول ہے ٹھیک ہے بلاغت بھی اور ڈیفرنٹ چیز ہے یہ اوری چیز ہے یہ لنگویسٹکس ہے ٹھیک ہے قواعد لغوی عربی ہے اس کی جب تک جو ہے وہ مشک نہیں ہوتی فقاحت پیدا نہیں ہوتی صرف اس کو جان لینا نہیں ہمارے استاز کہتے تھے ہمیں نہیں سمجھ میں آتی تھی کہتے ہیں حصول افق پڑھنے کے لیے دو سال چاہیئیں ٹھیک ہے سمجھنے کے لیے بیس سال چاہیئیں اور یہ بات درست ہے اپلیکیشن سے سمجھ میں آتی ہے یہ علوم وہ ہیں اصول کے جو اپلیکیشن سے سمجھ میں آتے ہیں رٹا لگا لینے سے میمورائز کر لینے سے استلاحات کے معنی جان لینے سے نہیں سمجھ میں آتے ہیں جب تک آپ ایک نئی سیچویشن پہ اس کو اپلائے کرنا نہ سیکھ جائیں جیسے میس میں ہے نا وہ ٹیچر نے کیا کیا ایکسرسائیز کے کوئسن کروا دیئے دس کروا دیئے بارہ ہاں سمجھ آگئے آگئے اب اس میں سے پیپر آجائے کر بھی لے گا لیکن نیا کوئسن نہیں کر پائے گا اس کو میت آتا ہے اس کو نہیں آتا ہمارے ہاں مطلب اس ایڈوکیشن سسٹم میں جو دنیا کا ہے اس میں بھی یہی ہو رہا ہے ایف اسی میں بھی ایک وہ پریسکرائب ٹیکس بک ہے بس اسی میں سے کوئسن آنا ہے بس آوٹ آف دا سلیبس کوئسن آجائے وہ کر لے گا انٹیگریشن کا ڈیریویٹیو کا نہیں اسے سمجھ ہی نہیں آئی گی کیلکولس کا نہیں کر پائے گا اس کے وجہ یہ ہے کہ کانسیپٹس کلیر نہیں کروا جاتے بس سلیبس پورا کروایا جاتا ہے ہمارے ہاں مدارس میں بھی یہ ہے سلیبس پورا کروایا جاتا ہے وہ سلیبس کی بات تو وہ چار گھنٹے بول لے گا کتاب کی شرہ کی شرہ بھی لکھ لے گا آوٹ آو دا سلیبس نہیں کر پائے گا کیونکہ کانسیپٹسول سٹڈی ہے ہی نہیں تو نئی نئی سیچویشنز کی اوپر اصول فق کو اپلائے کرنا نئی نئی سیچویشنز کی اوپر ٹھیک ہے تو وہ جب تک آپ کے اندر گہرائی نہیں ہوگی تو آپ اس وقت تک یہ کام نہیں کر پائیں گے جب تک اصول فق کی کانسیپٹسول سٹڈی آپ نے نہیں کی ہوگی غامدی صاحب نے ایک استضلال کیا کہ یہ جو ہے نا اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں جو قرائے کی ماں ہوتی ہے سروگیسی جس کو کہتے ہیں سروگیسی سروگیٹ مادر جو ہے تو غامدی صاحب نے کہا کہ جی اس کا جواز ہے سروگیسی کا کیا ہے جواز ہے اور اس سے استضلال کیسے کیا کہ جی استضلال یہ ہے کہ میں کیاس کر رہا ہوں کس کی اوپر رضاعت کی اوپر رضاعت میں بھی تو آپ نے جو ہے وہ ایک ماہ قرائے پہ لیے دودھ پلانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ قرائے پہ لے رہے ہیں تو وہاں پہ میں نے کیاس کیا اب جب تک آپ کیاس کی باریگی کو نہیں جانتے ہوں گے تو آپ اس کو کیسے اویلویٹ کریں گے کہ بھائی اس کو کیاس نہیں کہتے یہ کیاس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے فقاہ کا ٹھیک ہے کیسے ایک کیس دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے رضاعت کے کیس میں ٹھیک ہے اگر انہوں نے ماں کی چھاتیاں قرائے پہ لیے جا سکتی ہیں تو اس کا رحم کیوں نہیں قرائے پہ لیا جا سکتا یہ انہوں نے استدلال کی بیس بنایا ٹھیک ہے تو اصل بات یہ ہے کہ اب لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کی گہرائی کو نہیں سمجھتے خیر بارد قرائے لغویہ عربیہ اصل بحث جو ہے نا اس میں کیا ہے وہ ہے لفظ اور معنی کی بحث ہے وارڈ اور میننگ کی ایسوسییشن کیا ہے ایک طرف لفظ ہے نا ایک طرف معنی ہے لفظ اصل ہے کہ معنی اصل ہے مانے کیا مقصود کیا ہے لفظ بیسیکل ہی کنٹینر ہے کیا ہے اس کی امیت اتنی ہے کہ یہ کنٹینر ہے برنک ہے نا چاہ ہے کپ کے اندر ہے کنٹینر کے بغیرہ تو چاہی نہیں ملے گی برطن کے بغیرہ تو چاہی نہیں ملے گی شاپر بھی برطن ہی ہے چلو میں پانی لے لیا یہ بھی تو برطن ہی ہے نا ٹھیک ہے تو کنٹینر کی اپنی امیت ہے کہ اس نے کنٹین کیا ہوا ہے تو لفظ بیسیکل ہی کنٹینر ہے میننگ کیلئے حصل میں مقصود کیا ہے میننگ میڈیم اس کا کیا ہے لفظ مطلب میرے تھارٹس ہیں نا میری فیلنگز ہیں میں اپنے تھارٹس اور میری تھارٹس میری فیلنگز یہ میننگ ہے میں ان کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تو درمیان میں میڈیم کیا ہے وہ لفظ ہے تو میننگ لفظ کے اندر ٹریول کرتا ہے تو اب یہ جو لفظ اور معنی کا تعلق ہے یہ کتنی قسم کا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہمیں ایک سوال کریں سوال سے بات کھولے گی جو میننگ ہے یہ لفظ کے اندر ہی ہوتا ہے یا لفظ کے باہر بھی پڑا ہوتا ہے میننگ جو ہے کسی چیز جو میننگ ہے وہ ہم نے کیا لفظ سے ہی نکالنا ہے یا مخاطب کے ذہن میں بھی میننگ ہو سکتا ہے یا میننگ کسی سوسائیٹی میں بھی ہو سکتا ہے عرف میں بھی ہو سکتا ہے لفظ کے کانٹیکس میں بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ سے آگے سے کون نہیں کنٹینر تو اس کا کوئی نہ کوئی ہوگا نا کنٹینر تو اس کا کوئی نہ کوئی ہوگا لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا لفظ اور معنی کا تعلق لازم و ملزوم کا ہے کی نہیں ہے یعنی معنی ہمیشہ لفظ سے ہی نکلے گا یا لفظ سے باہر جا کے بھی آپ معنی نکال سکتے ہیں جو سوال پیدا کر رہے ہیں نا وہ سوال جس کو ہم ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لفظ اور معنی کا تعلق لازم و ملزوم کا ہے کی نہیں جس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں ابھی فیلہ علیہ کی جو ہماری بحث ہے وہ کیا ہے لفظ اور معنی کے تعلق کے حوالے سے پانچ ڈائمنشنز کا ہم تذکرہ کریں گے پانچ نہیں ابھی آپ چار پڑھیں پانچ بھی بات میں پڑھیں گے وہ الہدہ سے پڑھیں گے بسی کے لئے لفظ اور معنی کا جو تعلق ہے نا اس کو سمجھنے میں دو اپروچز ہیں ایک فقہا کی ہے آناف کی اور ایک اصولیین کی اصولیین کی ہم الہدہ سے پڑھیں گے یعنی شوافق کی ابھی ہم آناف کی پڑھتے ہیں آناف کی ذرا زیادہ سیمپل ہے اور کمپریہنسیو بھی زیادہ ہے قوائد لغوی عربیہ میں جو آناف کی بحث ہے نا اس میں گہرہ ہی زیادہ ہے اوور آل ویسے اصولی کام شوافق کا زیادہ ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لفظ جو ہے کس معنی کے لئے وضع ہوا ہے کس کو کہتے ہیں وضعی اعتبار سے وضعی اعتبار سے لفظ کی اقسام لفظ کس معنی کے لئے وضع ہوا ہے وضع سمجھتے ہیں بنا ہے create کیا گیا پہلے لفظ ہوتا ہے پہلے معنی ہوتا ہے پہلے معنی ہوتا ہے اس کے لئے کوئی لفظ مختص کیا جاتا ہے specify کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وضع یہ معنی تھا مثال کے طور پر یہ ایک چیز ہے اس کے لئے ہمارے ہاں اردو والوں نے کہا کہ اس کو ہم میز کہیں گے انگریزی والوں نے کہا ہم اس کو کیا کہیں گے ٹیبل کہیں گے عربی والوں نے کہا ہم اس کو کیا کہیں گے مکتب کہیں گے ٹھیک ہے اب مختلف الفاظ مختلف زبان والوں نے ایک ہی چیز کیلئے وضع کر دیئے اس کو کہتے ہیں وضع یعنی ایک میننگ ہے ایک thought ہے ایک concept ہے ایک چیز ہے ایک share ہے ایک feeling ہے اس کیلئے کوئی لفظ specify کر دیا گیا اس کو وضع کہتے ہیں ہم اب مجھے نہیں پتا نومنکلیچر کسی کہتے ہیں بھارت سینٹر کے لئے اس کو معنی امپورٹن ہے receiver کے لئے لفظ امپورٹن ہے receiver کے لئے لفظ امپورٹن ہے ماز لفظ کچھ بھی نہیں ہے اگر اس کے اندر معنی نہیں ہے receiver سے وہ لفظ سے معنی نکالے گا ہاں لفظ سے نکالے گا لیکن جہنے والا معنی سے لفظ نکالے گا ہاں یہ بار ٹھیک ہے وہ لفظ سے جو ہے وہ معنی نکالے گا لیکن مقصود اس کی نزدیک بھی معنی ہے ٹھیک ہے سال کے طور پر جنوروں کے جو آوازیں ہیں ہیں تو وہ بھی الفاظ ہی نا جو بھی سوت ہے وہ لفظ ہے لیکن ہمیں ان کی بولی سمجھ میں نہیں آتی ٹھیک ہے تو یا جو زبانیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں ہمارے لئے وہ کی ہیں مائد الفاظ ہیں تو وضعی اعتبار سے کہ وہ لفظ کس معنی کیلئے وضع ہوا اگر وہ معنی واحد ہے معنی کیا ہے واحد ہے اس کو خاص کہتے ہیں اگر وہ معنی متعدد ہے معنی متعدد ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کو پھر اس میں پھر ایک اور بحث ہے وہ یہ ہے کہ وہ معنی جو متعدد ہے وہ ایک مرتبہ وضع ہوا ہے یا دو مرتبہ وضع واحد ہے یا وضع جو ہے وہ غیر واحد ہے یعنی ایک سے زائد مرتبہ ہے اس کو ہم کھولتے ہیں ابھی ابھی کھولتے ہیں ابھی تو آپ صرف اس کو دیکھیں نا سٹرکچر کو دیکھیں وضع واحد ہے تو اس کو عام کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر وضع جو ہے وہ ایک سے زائد مرتبہ ہوئی ہے وضع متعدد ہے متعدد کر لیں اس کو تو پھر اس کو مشترک کہتے ہیں اس کو ہم کھولیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئیے اصول فق کی یہ بیسے تھوڑی گہری بھی ہیں مشکل بھی ہیں لیکن انشاءاللہ ہم اس کو آسان بنائیں گے فلوسفی نہیں ہے یہ لینگویج ہے یہ زبان ہے لنگویسٹکس اس طرح سے یہ گون پر آئے گے اس طرح سے یہ گون پر آئے گے اصول میں تو زبان کو دیکھ کے نا استقرار کے طریقے سے ٹھیک ہے سمجھنی کی کوشش کی گئی یہ قلفظ اور مانے کا باہمی تعلق کیا ہوتا ہے دوسرا کیا ہے کہ اپنے وضع معنے میں وہ استعمال ہوا ہے کی نہیں ہوا استعمال کے لحاظ سے اگر اپنے وضع معنے میں استعمال ہوا ہے تو اس کو حقیقت کہتے ہیں اور اگر اپنے وضع معنے میں استعمال نہیں ہوا تو پھر اس کو مجاز کہتے ہیں پھر دونوں کی دو دو قسمیں ہیں حقیقت کی بھی مجاز کی بھی وہ کہہ سری اور کنایا یعنی اپنے وضع معنے میں وہ سراحت سے استعمال ہوا ہے تو سری ہے اگر اشارتاً استعمال ہوا ہے تو کنایا ہے اور مجازی معنے میں سراحت سے استعمال ہوا ہے تو سری ہے اشارت سے استعمال ہوا ہے تو کنایا ہے ابھی جسٹ اس کو نہیں سمجھ میں آرہا ہے بس اس کو سنیں کھولتے بعد میں ٹھیک ہے تیسرا کیا ہے ظہور اور خفا کے اعتبار سے کہ لفظ جو ہے وہ اپنے معنی میں کتنا ظاہر ہیں اور کتنا خفی ہے ظہور اور خفا ظہور کی بھی چار درجیں ظاہر نس مفسر محکم لفظ اپنے معنی میں کتنا خفی ہے پوشید ہے خفا پوشیدگی سے نا اس کی بھی چار درجیں مشکل ساری خفی پہلا خفی ہے مشکل مجمل اور متشابہ پھر لفظ کی اپنے معنی پہ دلالت دلالت کی اعتبار سے ٹھیک ہے عبارت الناس ہے تلالت اولا ہے ٹھیک ہے اشارت الناس ہے اور اقتضاء الناس ہے ایک اور ہے اس کو مفہوم کہہ دیتے ہیں مفہوم لے لیں مفہوم مخالف لفظ لفظ کو آپ نے چار ڈائمینشن سے دیکھنا ہے ایک لفظ کو اقتضاء الناس اور مفہوم اقتضاء الناس اور پھر مفہوم مفہوم سے مراد مفہوم مخالف عبارت الناس دلالت اولا اشارت الناس اقتضاء الناس لفظ سے مراد یہاں پہ سیکریٹ ٹیکسٹ کا لفظ ہے قرآن کا سننا کا لفظ ہے جب بھی آپ نے اس لفظ پہ غور کرنا ہے آپ سے مراد فقی نے مجتہد نے اس نے چار ڈیمینشن سے اس لفظ کو دیکھنا ہے ٹیک ہے ایک ڈیمینشن بڑھ جانے سے سارا کانسپٹ تبدیل ہو جاتا ہے نا جیسے ہمارے ہاں تین ڈیمینشن تھی آئنسٹائن نے آکے چوتھی ٹائم کا بھی اضافہ کر لیا پورا پرسپیکٹو بدل گیا آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا ٹیک ہے کہ فور ڈیمینشن ٹائم ہے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وضعی اعتبار سے لفظ سب سے پہلے وضع ہوتا ہے یعنی ایک خاص میننگ کیلئے ایک سپیسفک ورڈ آپ مختص کر دیتے ہیں اس کو سپیسفائی کر دیتے ہیں یہ میننگ ہے یہ کانسپٹ ہے یہ فیلنگ ہے یہ تھاٹ ہے اس کے لیے یہ لفظ ہے ٹیک ہے محبت مثال کے طور پر ایک فیلنگ ہے نا اب وہ جو فیلنگ تھی اس کے لیے ہم نے ایک لفظ لو محبت مختص کر دی اس فیلنگ کیلئے ٹیک ہے کوئی تھاٹ تھا اس کے لیے ہم نے کوئی لفظ مختص کر دیا اسی طرح سے کوئی اشیاء تھی چیزیں تھی ٹیک ہے کرسی میز لیپٹاپ کمپیوٹر اس کے لیے ہم نے الفاظ کیا کیا مختص کر دی اس کو کہتے ہیں وضع تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یعنی اہل زبان نے اب یہ کون وضع کون کرتا ہے اہل زبان اہل زبان ہی یہ کر دیا نا اس لفظ کے لیے یہ معنی مختص کر دیا اور ان کی کوئی مجلس نہیں ہوتی زبانیں بسیکلی امرج ہوتی ہیں ایک زبان سے جیسے اردو بھی کیا ہے کہتے ہیں کہ لشکری زبان تھی لشکر میں فارسی والے بھی تھے ترکس بھی تھے عربی بولنے والے بھی تھے تو وہ آپس میں جب وہ گفتگو کرتے تھے تو اس سے ایک زبان موجود میں آگئی سنسکرت بولنے والے بھی تھے اردو کے نام سے لشکر میں ہر طرح کے سپائی تھے نا تو اب وہ کیا کرتے بیچارے ایک کو دوسری کی زبان نہیں آتی تھی تو انہوں نے مکسر بنا لیا چار پانچ زبانوں کا تو اس سے ایک اردو نکل آئی اس طرح سے امرجنس ہوتی ہے ایک زبان سے دوسری زبانیں نکلتی ہیں انگریزی کی اب ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اچھا یہ لیٹن ورڈ ہے یہ گریک ورڈ ہے بسیکلی وہاں اس معنی میں استعمال ہوتا تھا اب انگریزی میں آکے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ایک زبان سے دوسری زبان نکلتی چلی جاتی ہے زبانیں اسی طرح سے بنتی تو اہل زبان جو ہے وہ کوئی بیٹھ کی کوئی زبان اس طرح سے تیہ نہیں ہوتی مطلب ہے ایک چھت کے نیچے لوگ بیٹھ گیا ٹھیک ہے اور انہوں نے تیہ کر دیا بھئی یہ میننگ ہے اس کے لیے یہ الفاظ ہیں تو زبان وجود میں آگئی یہ وقت کے ساتھ سدھیاں لگتی ہیں اور پھر جو ویکیبلری ہوتی ہے وہ کچھ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی چلی جاتی ہے کچھ نئے الفاظ اس میں ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں باز زبان اصلی ہوتی جیسے فارسی ہوگی ارلیگ ہوگی نہیں وہ بھی دیکھیں نا پیچھے جیسے عربی بھی برانی سے نکلی ہے برانی ہاں تو وہ پیچھے ایسی ہے آپ چلتے جاتے ہیں تو زبانیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اب فارسی بھی یہ نہیں کہ جب سے آدم الاسلام ہے تب سے فارسی ہے ایسا تو نہیں ایک زبان ہے جس کے بارے میں یہ بحث پیدا کی گئی ہے وہ صرف عربی ہے لیکن اس کو پروف کرنا آسان نہیں ہے کہ جب سے آدم الاسلام ہے تب سے عربی ہے اس کو پروف کرنا آسان نہیں ہے مشکل ہے وہ جب سے علم الاسلام جی علم الاسلام جب سے علم الاسلام جی میننگ مرات تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا لیول تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وضع میں دیکھنا ہے اس لفظ کا یہ وہ یہ ڈکشنری میننگ ہوتے ہیں وضعی میننگ کون سے ہیں ڈکشنری ڈکشنری عام تربیہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے یعنی اہل زبان نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے کیا کیا ہے سپیسیفائی کیا سیکنڈ لیول پہ اب آپ یہ دیکھتے ہو کہ کیا اس وضعی معنی میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا اگر تو وہ وضعی معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی جس معنی کے لیے اہل زبان نے اس کو سپیسیفائی کیا تھا اسی میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کو حقیقت کہتے ہیں اگر اس میں استعمال نہیں ہو رہا تو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز مثال کے طور پہ اب جہاز کا لفظ ہے اڑتیوی مشین کے لیے وضع کیا گیا لوئی کی اڑتیوی مشین اس کو جہاز کہتے ہیں تو اب اگر جہاز کا لفظ بولا اور آپ نے مراد لی اڑتیوی مشین تو یہ اس کی حقیقت ہے تو اگر وہ بھٹی دربار والا مراد ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ مجاز ہے کیونکہ اہل زبان نے اس کے لیے وہ لفظ وضع نہیں کیا تھا چاند کیا ہے اجرام فلکی میں سے ایک جرم ہے ٹھیک ہے رات کو چمکتا ہے لیکن اگر محبوب کے لیے استعمال کرے گا چاند کا لفظ تو یہ مجاز ہے تو لفظ اپنے وضعی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا وضعی معنی میں استعمال ہوا ہے تو حقیقت ہے نہیں ہوا تو مجاز ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی میں کتنا ظاہر ہے یا لفظ اپنے معنی کو کتنا ظاہر کر رہا ہے یا کتنا چھپا رہا ہے اب یوں سمجھیں کہ ایک بیلڈنگ ہے جس کے آٹھ فلورز ہیں چار زیر زمین فلورز ہیں اور چار اس کے زمین کی اوپر ہیں آٹھ منزلہ عمارت ہے تو اسی طرح لفظ کے اندر آٹھ لیئرز ہوتی ہیں ایک لفظ میں اٹھ لیئرز ہوتی ہیں چار گراؤنڈ سے اوپر ہوتی ہیں چار گراؤنڈ سے نیچے ہوتی ہیں معنی کسی بھی لیئر میں پڑا ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں ان آٹھ لیئرز میں سے کسی بھی لیئر کے اندر معنی پڑا ہوتا ہے آپ کو وہ چار فلورز اوپر بھی تلاش کرنا پڑتا ہے چار فلورز نیچے زیر زمین میں بھی اتر کے تلاش کرنا پڑتا ہے فقی کی بات کر رہے ہیں آمی کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ نا ظہور کے اعتبار سے چار ظاہر نص مفسر محکم خفا کے اعتبار سے چار خفی مشکل مجمل متشابہ دلالت کے اعتبار سے دلالت مین آسان الفاظ میں رہنمائی ابھی مزید ہم ان چیزوں کو کھولیں گے بسکلی تو یہ ٹیکنیکل اسطلاحات ہے لفظ اپنے معنی میں کس طرح سے رہنمائی کر رہا ہے اپنے معنی پر اشارتاً کر رہا ہے سراحات سے کر رہا ہے کس طرح سے کر رہا ہے یہ ذرا اس سے سریع اور اس سے ذرا ڈیفرنٹ ہے اس کو ہم دیکھیں گے مزید کھولیں گے ابھی موٹا سا سمجھیں آج تو ہماری اصل میں بحث کونسی ہے وضعی اعتبار سے وضعی اعتبار سے لفظ جو ہے نا اگر ایک معنی کے لیے وضع ہوا معنی واحد کے لیے تو پھر اس کو خاص کہتے ہیں یعنی خاص سپیسفک میننگ ہے ایک لفظ ہے اس کے کیا ہیں سپیسفک میننگ اس کو خاص کہتے ہیں اور اگر کسی لفظ کا معنی متعدد ہو یا اس کو آسان الفاظ میں کچھ حصولین نے جیسے امام الحرمین امام غزالی نے یوں بھی بیان کیا کہ وہ لفظ جو دو یا زیادہ اشیاء کو شامل ہو جو ایک شئے کو شامل ہو یعنی جس کے معنی میں ایک ہی چیز آتی ہو جس لفظ کے معنی میں ایک ہی چیز آتی ہو اس کو خاص کہتے ہیں اور جس کے معنی میں دو یا زیادہ چیزیں آ جائیں اس کو عام کہتے ہیں لیکن یہ اس کا درہ آسان سا آپ کہہ لیں کہ وہ مفہوم تھا مثال کے طور پر جیسے دیکھیں لفظ ہے باقارہ باقارہ کا کیا مطلب ہے گائے یہ خاص ہے یہ کیا ہے خاص ہے صرف گائے کے لئے استعمال کیسے خاص ہے ابھی آپ نے سمجھنا ہے ویسے تو آپ کہیں گے یہ تو نقر ہے یہ تو عام ہے آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ نقر ہے یہ عام ہے ہے وزیعتبار سے خاص ہے ہے اچھا انناس یہ کیا ہے خاص ہے آم ہے انناس کیا ہے آم ہے کیا فرق ہے باقارہ میں اور انناس میں دیکھیں قرآن میں ایک جگہ ہے انتز بحو بقارہ بن اسرائیل کو حکم دیا تھا کیا کہا تھا ان انتز بحو بقارہ ٹھیک ہے یہی ہے نا آیت کہ تم کیا کرو ایک ایک گائے زبا کر دو کوئی بھی گائے زبا کر دو اب کتنی گائے انہوں نے زبا کرنی تھی صرف ایک زبا کرا کا مانا کیا ہے خاص ہے ایک گائے زبا کر دیتے تو حکم پر عمل ہو جاتا یا ایوہنا سعبدو ربکم اے لوگو اللہ کی عبادت کرو تو انناس میں کون مراد ہے ایک سارے آمین انناس کیا ہے آمین تو جو ایک چیز کو شامل ہو وہ خاص ہے ٹھیک ہے جو ایک چیز کو شامل ہو اور جو دو یا زیادہ چیزوں کو شامل ہو یہ اس کی سمپل آپ کہہ لیں دیفنیشن جو کہ غزالی وغیرہ نے کیا اس کو عام کہہ دیتے ہیں لیکن عام کی جو ٹیکنیکل دیفنیشن کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے جو اپنے محتیت آنے والے تمام افراد کو شامل ہو یعنی اس کے تحت جتنے بھی چیزیں آ سکتی ہیں ان سب کو کیا ہو شامل ہو وہ دو ہیں یا جتنی بھی ہیں کیا اس میں نہیں کر سکتے کیسے کر سکتے لفظ تو کوئی ڈکشنری میں تھوڑا پڑھا ہے سیکریٹ ٹیکسٹ میں پڑھا ہے قرآن کی آیت میں ہے یا سنت کے اندر ٹیک ہے تو کانٹیکس میں وہ یہ معنی نہیں پیدا کرے گا کوئی بھی گائے کوئی بھی گائے مطلب کوئی بھی گائے سے مراد ایک ہی ہوگی نا وہ ساری گائے تو نہیں نہ مراد ہوں گی کہ دنیا کی ساری گائے زبا کر دو یہ تو حکم نہیں دیا جا رہا معنی ایک ہی ہے اس بات کو سمجھو خاص میں معنی ایک ہے یعنی شے ایک ہے سپیسفک ہے ہاں یہ کہی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے اینی اس لیکن ہوگی ایک ہی عام میں سب مراد ہیں سب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خاص اصل میں عام میں سے ایک فرد کو خاص کہتے ہیں دوسرا یہ ہے جسی آپ مشترک کہتے ہیں مشترک میں بھی کیا ہوتا ہے کہ لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آئین ہے آئین کے کتنے معنی ہیں کافی سارے ہیں آئین کس کو کہتے ہیں چشمے کو بھی کہتے ہیں اور آنگ کو بھی کہتے ہیں لیکن اس کو مشترک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وضع متعدد ہے یعنی آئین جو ہے آئین آئین کا لفظ ایک مرتبہ چشمے کے لیے وضع ہوا مختص کیا گیا دوسری مرتبہ کس کے لیے آنگ کے لیے مختص کیا گیا اس لیے اس کو مشترک کہہ دیتے ہیں کہ یعنی لفظ جو ہے وہ ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع کیا گیا لیکن وضع اس کی متعدد ہے عام کی وضع ایک ہی دفعہ ہوئی ہے انناس ایک ہی دفعہ ہوا ہے تمام انسانوں کے لیے ایک ہی دفعہ وضع ہو گیا ہے ٹھیک ہے جیسے کل کا لفظ ہے کل سے مراد کیا ہے سب سب کے لیے ایک ہی دفعہ وضع ہو گیا ہے یہ عام ہے کل کا لفظ عام ہے ٹھیک ہے نمید مثالوں سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ بات چمنگ جائیں پھر اس کے بعد کوئی سوال ہو تو پھر کر لیتے ہیں اچھا جی الفاظ العموم اور اس کے مطلب عام کے الفاظ کی ہیں اور اس کے سیئے کی ہیں سب سے پہلے تو لام استغراق یا جس کو لام جنس بھی کہتے ہیں علف لام وہ جو کہ استغراق کا ہو استغراق سمجھتے ہیں اچھا استغراق بھی نہیں سمجھتے ہیں لام استغراق یا لام جنس لام کی کئی قسمیں آنا ایک ہے لام استغراق غرق ہو جانا سارے افراد اس کے اس میں غرق ہو جائیں ایک ہے لام جنس ساری جنس اس میں مراد ہو ٹھیک ہے جی وَسْسَارِقُ وَسْسَارِقَةُ اب یہ جو سارک ہے اس سارک یہ لام استغراق کا ہے علف لام کیا ہے استغراق کا ہے اس سارک اور اس سارکہ اس سے کوئی مخصوص چور نہیں ہے کون مراد ہے جو بھی چوری کرنے والا جو بھی چوری کرنے والا وہ ایک ہیں دو ہیں دس ہیں پندرہ ہیں جو جو چوری کرنے والے ہیں وہ سب اس میں شامل لام جنس سے مراد یہ ہے وہ پوری جنس ہوتی ہے علامہ جنس میں پوری جنس مراد ہوتی ہے ایک ہی وقت میں جیسے الانسان بولا تو مراد تمام انسان علامہ استغراق میں یہ ہے ایک دو تین چار پانچ آٹھ حرف سارے انسان آپ نے شامل کر لیے اسے ایک ایک کر کے ٹھیک ہے علا سبیلی افراد جب آپ کریں گے ایک ایک کر کے مثال کے طور پر علامہ جنسی ہے کہ میں یہ کہوں کلاس ٹھیک ہے علامہ استغراق ہی ہے کہ یہ 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 سب کو یہ علامہ استغراق سارے افراد کو آپ کاؤنٹ کر لیں تو علامہ استغراق میں تمام افراد شامل ہوتے ہیں لیکن فردن فردن اکیلے اکیلے اور علامہ جنس میں بھی تمام افراد شامل ہوتے ہیں لیکن ایٹ اٹائم یا لوگت کی بحثوں میں اب زیادہ نہ پڑے خاص فرق تو نہیں پڑتا خاص فرق نہیں پڑتا لیکن علامہ استغراق میں اب آپ کہیں نا کہ ایک ایک شامل ہو گیا نا تو اس لیے اب وہ گنجائش نہیں رہ جاتی ٹھیک ہے قطعیت میں کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ سارے مراد ہے لامہ جنس میں پھر ہو سکتا ہے کہ استثناء ہو جائے کچھ استغراق کہتے ہیں کچھ اس کو لامہ جنس کا کہتے ہیں چلیں بارال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علف لام استغراق استغراق کا ہو یا علف لام جنس کا ہو ٹھیک ہے جیسے اثارک اور اثارکہ اللہ نے کس کو حلال کیا ال بی بی کی کتنی صورتیں کتنے بھی سب حلال ہے ٹھیک ہے تو یہ لفظ عام ہے یہ لفظ کیا ہے عام تو عام کی کیا تعریف ہے یہ ٹیکنیکل ڈیفنیشن ہے ہوا لفظ المستغرق لجمیئے ما يصلح لہو بحسب وضع واحد ایسا لفظ جو کہ شامل ہو ہر اس معنی کو جو اس کے لیے درست ہو ایک ہی کے ساتھ ٹیکنیکل ڈیفنیشن ہے زیادہ اس میں نہ پڑھیں کانسپٹ کلیر رکھیں ہم نے کہا کہ ایسا لفظ جو ایک سے زائد معنی کو کیا ہو شامل ٹھیک ہے وضع ایک ہی دفعہ ایک ہی دفعہ وضع ہوا متعدد اس کی وضعہ نہ ہو دوسرا کیا ہے کہ المفرد المعرف بالاضافہ ایسا مفرد جو اضافت کے ساتھ کیا ہو جائے معرفہ بن جائے وہ بھی عام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سمندر کے بارے میں کہا نا کہ اس کا پانی کیا ہے پاک ہے وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ اور اس کا مردار مَيْتَا کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ مفرد ہے یہ مضاف ہو رہا ہے ٹھیک ہے؟ سمندر کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے مَيْتَتُهُ اس کا مردار اب یہ عام ہے مَيْتَتُهُ یہ کہہ یہ عام ہے ہو ضمیر معرفہ ہے نا؟ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو مفرد جو کہ معرفہ کی طرف کیا ہو جائے؟ مضاف ہو جائے یا جمع بھی ہو سکتی ہے انہوں نے ایک الیدہ پوائنٹ بنا دیا جمع ٹھیک ہے؟ تو خیر بار رہا ہے اب الْحِلُّ مَيْتَتُهُ حلال ہے اس کا مردار تو کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ مَيْتَتُهُ اس کا مردار یہ عام ہو گیا یعنی سمندر کا ہر مردار حلال ہے صرف مچھلی نہیں سمندر میں تو ملینز آف سپیشیز ہیں ایون کے اکٹوپس بھی استضلال ہے نا؟ ایک استضلال ہے تو یہ عام سے استضلال کی ہے تیسرا کہہ ہے جمع جو کہ علف لام کے ساتھ مارفہ ہو وَالْوَالِدَاتُ يُرْدِينَ أَوْلَادَهُنَّ اپنی اولاد کو کیا کریں گی دودھ کلائیں گی تو کن ماں کی بات ہو رہی ہے؟ ساری عام ہے جمع کا سیغہ علف لام کے ساتھ آجائے تو عام ہے اصل ہم بتا رہے ہیں کہ عمومیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ لفظ میں عموم کا معنی کیسے آتا ہے؟ اس کی کیا سورتیں؟ الجمع المعرف بالاضافہ وہ جمع جو کہ اضافت کے ساتھ مارفہ ہو يُوسِكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ یہ اولاد جمع ہے اور ضمیر مارفہ ہے تو مارفہ کی طرف مضاف ہے وہ جمع جو مارفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی عام ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں تو اولاد کا لفظ عام ہے اولاد کا لفظ کیا ہے؟ عام ہے ساری اولاد شامل اب آج سمعت ہے نا؟ قرآن نے حصے جو ہے وہ عمومن پہلی نسل کیلئے بیان کی ہیں اولاد میں سے یا حدیثوں میں کوئی سیکنڈ جنریشن بھی آ جاتی ہے لیکن تھرڈ فورڈ جنریشن کا تذکرہ نہیں ملتا تو وہ استطلال کہاں سے ہے؟ لغت سے اگر کسی فورڈ جنریشن نہیں ہے نیچے اولاد میں تو سیکنڈ جنریشن کو وراثت چلی جائے گی سیکنڈ بھی نہیں ہے تو نیچے تھرڈ کو چلی جائے گی تو یہ استطلال کہاں سے ہوا؟ اولاد کا لفظ عام اس سے مراد فورڈ جنریشن نہیں ہے صرف فورڈ جنریشن نہیں ہے نیچے تک ہے عمومی معنی ساری اولاد جو ہوگی زیاری بات ہے کیامہ تک ہی تو نکرہ جو کہ نفی کے سیاک میں ہو یا نہیں یا شرط کے سیاک میں ہو وہ بھی عموم کا معنی دیتا ہے نکرہ اگر نفی کے بعد آ جائے لا يسخر قوم من قوم یہ نفی ہے ساری کیا ہے یہ نہیں ہے نا لا يسخر قوم من قوم نہیں لا يسخر نہیں کسی ہے نا تو اس کے بعد نکرہ آ جائے تو اس نکرہ میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی قوم قوم کسی قوم کا کیا کرے؟ مزاق نہ ہو رہا ہے ان جاکم فاسکم بنا بین ان شرطی آ گیا شرط کے بعد اگر نکرہ آ جائے اگر تمہارے پاس آئے فاسکم کوئی بھی فاسکم عموم آ گئے سیکھیں جی لا ضرر و لا زرار لا اینفی لا اینفی جنس لا الہ میں اسی طرح وہ بھی عموم عموم کا فائدہ دے رہا ہے نا کوئی بھی معبود کوئی بھی الہ نہیں ہے تو نفی یا نہیں یا شرط اس کے بعد نکرہ آ جائے اس سے بھی عموم پیدا ہوتا ہے اسماع محصولہ میں بھی عموم ہے اسماع محصولہ سمجھتے ہیں نا الَّذِي الَّذِينَ جو کا معنی جو دیتے ہیں جو بھی آ جائے وَوْحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا ذَالِبُ اللہ تعالی نے فریض بیان کی نا یہ حرام ہے یہ حرام ہے تمہاری بیٹیاں تمہاری ماں ہیں ٹھیک ہے یہ حرام ہے تمہارے دیئے پھر کہا کہ اس کے علاوہ مَا وَرَا ذَالِبُ ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ کیا ہیں اب جو میں کیا آ گئی تو ماں عموم کا سیگہ ہے اسماع محصولہ میں سے ہے نا الَّذِينَ يَأْقُلُونَ أَنْوَالَ الْيَتَامَةِ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ذلماً ذلماً اب جو میں جو بھی شامل ہے وَاللَّائِ يَأْسْنَا یہ اللَّائِ یہ بھی اسمِ محصول ہے جمع محنس کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اسماع محصولہ ناست کیا ہے اسماع استفحام ٹھیک ہے مَتَا نَصْرُ اللَّهِ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی عموم کا معنی پیدا کرتے ہیں پھر کچھ الفاظ ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ جی وہ عموم کا معنی پیدا کرتے ہیں جیسے کل ہے جمع ہے جن کا مفہومی ہے کہ سب تو وہ الفاظ جو سب کا معنی دیتے ہیں تو وہ بھی عموم ہے کل و نفس ہیں ہر جان ٹھیک ہے اب سب اسمِ شامل ہے کیا مطلب مِن کب لی یعنی اس سے تہلیے بھی مِن کب لی مَن کب لی مَن کب لی وہ بھی مِن کب لی اس کا بھی معنی جو وہ تیش والا قدل ہو بھی مِن کب لی مِن کب لی وہ لوگ اس سے تہلیے بھی نہیں نہیں یہ مِن کب لی اس طرح نَحْنُ جَمِعُون مُنتَصِرُ جَمِعِ کا لفظ ہے مثال کی طور پھر ٹھیک ہے وَقَاتِلُ المُشْرِقِينَ قَافَ مشرقین سے کتال کرو کافتن سب تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کل کا مانا دیتے ہیں کل ہمیشہ عموم کے لیے آتا ہے کل ہمیشہ عموم کے لیے آتا ہے ایک میٹ اردو والی کتاب سے خوڑا سا دیکھ لیں شاید اس سے اس سے آسان ہو جائے یہ وہبہ زہلی کی کتاب ہے وابہ زہلی کی کتاب ہے الوجیز فی اصول الفقہ اچھی کتاب ہے اس کا اردو میں ترجمہ میر خال میں نہیں ہوا مختصر الوجیز کا مطلب ہوتا ہے مختصر دیکھیں نا جیسے اب اصل میں اس کی نا وہ ریزولوشن اچھی نہیں ہے اردو والی کتاب کی چلیں باہر پھر بھی چلاتے ہیں اس کو اس کا اچھا سا سکین نہیں ملا مجھے ورنہ اس سے بھی آسانی ہو جاتی یہ عام پہ جو الفاظ دلالت کرتے ہیں ایک تو انہوں نے کہا جی لفظ کل ہے ٹھیک ہے اس سے مراد حموم ہوتا ہے کلکم رائے ہیں کون رائے ہیں سب سب رائے ہیں والذی خالق علاکم ما فی اللہ عرضی جمیعہ جمیعہ کا لفظ بھی سب اللہ نے تمہاری منفیت کے لیے پیدا کیا سب سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا اس کے علاوہ الف لام ایسا لفظ جو الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے معرفہ بناو ان الانسان کونسے انسان تمام انسان خسارے میں نفی کے سیاک میں نہ کراؤ وہی بات جو ابھی ہم نے کی فلا رفصا ولا فسوکا ولا جدالا فی الحج یعنی حج میں کسی قسم کبھی جھگڑا نہیں کرنے نفی کے بعد کیا ہو نکراؤ یا نہیں کے بعد نکراؤ یا شرط کے بعد نکراؤ اسمائی موصولہ ٹھیک ہے واللدین یرمون المحسنات جو بھی پاک دامن عورتوں پہ تحمت لگاتے ہیں جو لوگ بھی تو یہ عموم کسی ہے ان کو کیا کہتے ہیں عموم کسی ہے عام کی بحث کے تیت یہ باعث آتی ہے کہ اب عام کو کیسے پیچانیں گے تو عام کو آپ پیچانیں گے اس کے سیہوں سے جن سے اس کا بیان ہوتا ہے اسمائی شرط ومن قتل مؤمناً خطان جس نے بھی قتل کیا کسی مومن کو جو بھی ٹھیک ہے اب اس میں یہ بحث نہیں آتی کہ وہ مسلمان ہو نان مسلم جب آگئی تو بھر ٹھیک ہے عموم کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ ساری ہی شامل ہوں گے نا جو بھی آ جاتا ہے وہ شامل ہوگا آپ نے اگر کسی کو نکالنا ہے تو آپ کو دلیل چاہیے نہیں نہیں من میں قاتل کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے معنے کو خاص نہیں کریں گے قتل ہونے والے کو مومن ہے قتل ہونے والا مومن ہے قاتل کی بات کر رہے ہیں قاتل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں عموم ہے نا مومن ہو غیر مومن ہو یعنی یہ صدا مومن کی تو نہیں ہے نا یہ بات ہم کر رہے ہیں کافر ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عموم کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کو اس کے عام معنے پر باقی رکھیں گے لفظ کو جب تک کہ کوئی تقسیز کی دلیل نہیں آ جاتے یعنی جو میں جو بھی آ سکتا ہے سارا ہی ڈال دیں ٹھیک ہے جب تک تقسیز کی دلیل نہیں آتے قسم جنس جو معرفہ کی طرف مضاف ہو یوسی کم اللہ فی اولادکم ٹھیک ہے معرفہ کی طرف مضاف ہے نا اولاد کم ضمیر معرفہ نیکس بحث انہوں نے یہ پیدا کی ہے کہ جی آم کی اقسام تین قسمیں ہیں آم کی ٹھیک ہے ایک تو آم کے سیگے ہو گئے نا ٹھیک ہے یعنی آم کے حوالے سے ایک تو بحث اس کے سیگوں کی آگیا ٹھیک ہے تو سیگوں میں ہم نے کیا پڑا مثال کے طور پر علف لام ہے استغراق کا اور ٹھیک ہے اسمائی موصولہ ہیں اسمائی شرط ہیں ٹھیک ہے اسمائی شرط بھی یہ معنی پیدا کرتے ہیں اور اسمائی استفام بھی ہیں اور نفی کے سیاک میں نکرا ہو نفی نہیں شرط کے سیاک میں سیاک میں نکرا ہو کیا ہے جو مضاف ہو یعنی جنس جنس اسمائی جنس جو کہ معرفہ کی طرف مضاف ہو اور کچھ الفاظ مقصوصہ جیسے کل جمی یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی آم کسی ہے دوسری کیا چیز تھی آم کی قسمیں اقسام اس کی تین قسمیں آم کی اقسام کتنی ہیں تین ایک وہ آم ہے جس سے مرادی خاص ہوتی ہے العام الَّذِي يُرَادُ بِهِ الخاص اس سے مرادی خاص ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک آم جس سے مراد ہی عام ہوتا ہے یعنی ایک آم جس سے مراد عام ہے اور ایک آم وہ ہے جس سے مراد خاص ہے اور ایک آم وہ ہے جس جس کو کہتے ہیں عامِ مطلق یعنی ایک آم وہ ہے کہ کرینہ موجود ہے کیا کہتے ہیں کرینہ موجود ہے ہے کہ یہ اپنے عموم پر باقی ہے اور ایک عام وہ ہے کہ کرینہ موجود ہے کہ اس سے مراد عام نہیں ہے خاص ہے اور ایک عام وہ ہے کہ ہمارے پاس کرینہ نہیں ہے کہ عام ہے یا خاص ہے اس کو ہم کہتے ہیں عام مطلق ٹھیک ہے اب اس کی مثالیں دیکھیں کتاب سے اس سے بات تھوڑی اور کلیر ہوگی ایک عام وہ جس سے قطی طور پر عام ہونا ہی مراد ہوتا ہے واللہ و بکل شہین علی اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے اب یہاں عام کون سا لفظ ہے عام کون سا لفظ ہے کل کل اب کل سے مراد کیا ہے ہر چیز یا اس میں کوئی ایکسپشن ہر چیز ہے سریکھ ایک ایزامپل میں کیوں پران میں یہاں پر کل جب سب چیز ہے سب چیز ہے اس کو احقاق میں سب چیز ہے اس کے ساتھ ہی آگیا سب چیز ہے اس کے ساتھ ہی آگے بات آ رہی ہے دوسرے والے کرین آگے ہم نے پانی سے پیدا کیا ہر جاندار چیز کل شہین حیین تو کل شہین حیین میں اب ہر جاندار چیز مراد ہے یعنی ہر جاندار چیز کس سے پیدا ہوئی ہے ہر جاندار کوئی جاندار اس سے ایکسپشن نہیں ہے یہ یہ اموم کا معنی ہے ہر جاندار پانی سے پیدا ہوئی ہے دوسرا دوسرا وہ عام ہے جس سے قطی طور پر خاصی مراد ہوتا ہے مثال کی طور پر والی اللہ علی الناس حج البعیت الناس کیا ہے عام ہے لوگوں کے اوپر کیا ہے بیت اللہ کا حج کرنا کیا ہے لازم ہے والی اللہ اور اللہ کے لیے الناس لوگوں پر فرض ہے حج البعیت بیت اللہ کا حج کرنا من استطاع علیہ سبیلہ جو اس کی استطاع ترکتا ہے تو من استطاع علیہ سبیلہ یہ کیا ہے یہ قرین ہے کس چیز کا قرین ہے کہ الناس سے مراد عام نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے خاص ہے یعنی استطاعت رکھنے والے لوگ مراد ہیں لوگ مراد نہیں ہیں استطاعت رکھنے والے مراد ہیں مسلمان بھی ہے قرینے نے اس کو خاص کر دیا کہ یہاں اناس عام نہیں ہے یہاں اناس کیا ہے قرینہ نہیں ہے یہاں قرینہ آگیا تو یہاں عام سے مراد قطعی طور پر خاص ہے کہیں اناس بولا جائے گا تو پوری نو انسانی مراد ہوگی اور کہیں اناس بولا جائے گا تو سارے انسان مراد نہیں ہوں گے قرآن میں یہ یہ بات ہو رہی ہے قرینہ کی بھی آگے بحث آ رہی ہے قرائن کہاں کہاں ہوتا ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے تیسرا وہ عام جس کی تخصیص کی جاتی ہے یعنی ایک وہ عام جو شروع سے ہی عام ہے ایک خاص جو شروع سے ہی خاص ہے اور ایک ہے جو عام تو تھا لیکن بعد میں اس کی تخصیص ہو گئی عام تو تھا لیکن بعد میں اس کی تخصیص ہو گئی مطلب ایک یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ ساری کلاس چلی جائے ساری کلاس اٹھ کے باہر چلی جائے یہ عام ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے کہ ساری کلاس اٹھ کے چلی جائے پھر تھوڑ دیر میں بات کہوں کہ نہیں یہ دو بندے بیٹھے رہے ہیں یہ تخصیص ہے تو بعض اوقات ایک عام حکم ہوتا ہے بعد میں اس کی تخصیص آ جاتی ہے وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَا سَتَقُرُوا مطلقات وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَا سَتَقُرُوا طلاق یافتہ اور دیں علف لام ہے نا سیغہ یہاں پہ عموم کا کونس ہے علف لام تو جس کو بھی طلاق ہوئی ہو اس کی عدد بیان ہو رہی ہے کیا بیان ہو رہی ہے سلاسة قُرُوا تین حیث اب یہ عام ہے تمام طلاق یافتہ عورتوں کو یعنی عام کسی کو کہتا ہے نا جو لفظ ہے نا اس لفظ کے تحت جتنے بھی آ سکتے ہیں ساری دنیا تو نہیں نہ آئے گی عام کے تحت اس لفظ کے تحت متلقہ اب اس کے تحت جتنے بھی آ سکتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں اس کے افراد لیکن یہ ہے کہ اب اس کی تقسیص ہو گئی تقسیص کیسے ہوئی وَعُلَاتُ الْأَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَدَانَ کہ جو حاملہ عورت ہے اس کی عدد کیا ہے اگر اس کو طلاق ہو جائے تو وضع حامل وہ چار دن بعد ہو جائے ایک ہفتے بعد ہو جائے اب تقسیص ہو گئی تو عام جس کی بعد میں کیا ہو جائے تقسیص ہو جائے ایک وہ ہے کہ جو شروع سے ہی اس سے مراد خاص ہے عام جس سے شروع سے ہی مراد کیا ہے خاص ہے وہ اور ہے اور ایک ہی ہے کہ عام جس سے مراد عام ہی تھا لیکن بعد میں اس کی تقسیص آئے اس میں قرینہ ہے من استطاع الی سبیلہ یعنی من استطاع الی سبیلہ تو بعد میں نہیں نہ ہوا شروع میں یہ انا سے مراد ہی کیا تھی خاص مفہوم مراد تھا یعنی جب شارع نے کلام کیا تھا تو اسی وقت اس کی مراد انا سے عام نہیں تھا خاص مراد تھی اور ایک یہ ہے کہ شارع نے جب کلام کیا والمطلقات تو اس سے تو اب ذریبات ہے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ساری طلاق یہ آفتہ ہورتے ہیں لیکن بعد میں شارع نے تقسیص کر کچھ افراد کو ٹائم بھی ہوتا ہے بعض اوقات تقسیص متصل ہوتی ہے بعض اوقات منفصل ہوتی ہے وہ بحث آگے آ رہی ہے تقسیص جو ہے نا تقسیص کبھی متصل ہوتی ہے اور کبھی منفصل ہوتی ہے تقسیص جو ہے تقسیص جو ہے وہ کبھی متصل ہوتی ہے اور کبھی منفصل ہوتی ہے عام کی تقسیص یعنی اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس لی جو بحث ہے وہ ہے تقسیص العام کی کبھی یہ متصل ہوگی کبھی یہ منفصل ہوگی متصل اس کی پانچ قسمیں بیان کی جاتی ہیں پانچ اس کی عام طور پر چار قسمیں بیان کی جاتی ہیں تفصیل کتابوں میں اور بھی ہے بارال چلیں جو بارال اس کو ہم کتاب سے دیکھ لیتے ہیں پھر اس کی مثالیں جو ہے نا متصل کی مثال میں سب سے پہلے استثناء ہے جو پاکدامن عورتوں کو تعمت لگائیں تو وہ کیا ہیں فاسق ہیں کیا ہیں فاسق ہیں پاکدامن عورتوں کو تعمت لگانے والا فاسق ہیں لیکن استثناء آگیا یعنی تقسیص آگیا جس نے توبہ کر لی وہ فاسق ٹھیک ہے تو تقسیص جو ہے وہ استثناء کی صورت میں آ جاتی ہے کبھی متصل آتی ہے عام کے ساتھ متصل تقسیص آ جاتی ہے دوسرا کہہ صفت ابھی تقسیص صفت کی صورت میں ہوتی ہے وربائب کی صفت کی ہے اللاتی فی حجورکم لیکن یہ جو صفت ہے اس کو کہتے ہیں اتفاقی ایک صفت ہے احترازی اور ایک ہے اتفاقی جو صفت اتفاقی ہے وہ شارے کا مقصود نہیں ہوتی جو احترازی ہے وہ شارے کا مقصود ہوتی ہے کیا لفظ ہے قید بھی کہہ دیتے ہیں اس کو صفت بھی کہہ دیتے ہیں اتفاقی اور احترازی یہاں سے مثال نہیں سمجھ میں آئے گی سورہ ممتہنہ میں ایک آیت ہے وہاں سے اچھے سے سمجھ میں آئے گی آپ سے صلی اللہ کو جو حکم دیا گیا ہے سورہ ممتہنہ کی آخری آیات ہیں بیعت کا عورتوں سے بیعت کا کہ جب عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے آئے تو آپ ان سے کیا کریں بیعت کریں تو وہاں کے الفاظ ہیں وَلَا يَحْسِنَكَ آپ اس بات پر ان سے بیعت کریں کہ وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی فی معروفن معروف میں کہ عورتیں معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی یہ جو معروف کی قید ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ اتفاقی قید ہے ملہب نبی معروف کے خلاف تو حکمکاری نہیں سکتا نبی کی اطاعت میں تو یہ بہاس ہی نہیں ہے معروف کی اب آس ہمارے ہیں نا تو اس کو مشروط کیوں کیا گیا معروف کے ساتھ جب عورتوں سے بیت لی جاری ہے تو مشروط کیا جارہا نا کنڈیشنل کیا جارہا کہ نبی کی اطاعت معروف میں تو یہ جو کنڈیشن ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتفاقا نہیں ہے شارع کا مقصود نہیں ہے اسلوب کلام ہے اسلوب کلام تو بہت ساری باتیں اسلوب کلام کی تیت آ جاتی ہیں شارع کا مقصود نہیں ہوتا یعنی شارع یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی کی معروف میں تو بات ماننا منکر میں نہ ماننا کیا شارع یہ کہنا چاہ رہا ہے نہیں اگر شارع یہ کہنا چاہ رہا ہے تو شارع یہ کہہ رہا ہے کہ نبی سے منکر کا بھی ارتکاب ہو سکتا ہے پھر تو نبوت ساری دھڑھم سے گر جائے گی حسن کلام حسن کلام حسن کلام اسلوب کلام ٹھیک ہے تو باز اوقات وہ شارع کا مقصود نہیں ہوتا حسن کلام کے لیے ایک چیز آ جاتی ہے مقصود کلام نہیں ہے تو بہت دفعہ میں ہوتا ہے بہت دفعہ میں ہوتا ہے آپ کی روز مرہ زبان میں بھی ایسی ہوتا ہے وہ ساری چیزیں مقصود کلام نہیں ہوتی لیکن آپ کہہ جاتے ہیں کہہ جاتے ہیں اب جیسے یہاں پہ یہ لفظ ہے نا یہ کہا گیا ہے کہ ربیبہ حرام ہے ربیبہ کسی کہتے ہیں بیوی کی بیٹی یعنی پچھلے خامن سے جو بیوی کی بیٹی ہوتی ہے اس کو ربیبہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تمہاری لیے حرام ہے یعنی ایک مرد کو کہا جا رہا ہے تمہاری بیوی کی جو بیٹی ہے پچھلے خامن سے وہ تمہاری لیے حرام ہے کونسی اللہ تی فی حجورکم جس نے تمہاری گودھ میں کہہ پرورش پائیو اگر گودھ میں پرورش نہیں پائی تو کیا حلال ہے گودھ میں پرورش پانا مقصود نہیں ہے شارے کا یعنی شارے اس کے اوپر حکم کی بنیاد نہیں رکھ رہا شارے ایک اضافی فائدے کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اس نے تمہاری گودھ میں پرورش پائی ہے تو کم از کم تمہارا اس کے ساتھ جو ایک ذہنی تعلق ہے بیٹیوں جیسے ہونا چاہیے کہ جس نے تمہارے گودھ میں یہ شارے کا مقصود تھا یہ نہیں تھا کہ حکم کی بنا اس کی اوپر رکھی جائے کہ اچھا اگر وہ اس کی بیٹی جو ہے تمہاری گودھ میں اس نے پرورش نہیں پائی بڑی تھی مثال کے طور پر تو تمہارے لیے جاہد ہے کہ تم اس سے نکاح کر سکتے ہیں یہ شارے کا مقصود ہرگز نہیں تھا تو وہاں پہ بھی شارے کا مقصود کیا تھا یہ نہیں تھا کہ نبی جو ہے وہ مظلہ معروف میں اس کی بات ماننی ہے منکر میں نہیں ماننی مقصود کیا تھا کہ دیکھو نبی تو معروف ہی کا تمہیں حکم دے رہا ہے اب معروف میں بھی بھلا اس کی نافرمانی کرو تو بعض وقت کلام میں ایک اضافی فائدہ دیا جا رہا ہوتا ہے مخاطب جو مقصود سمجھ رہا ہوتا ہے وہ مقصود نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی اتفاقی ٹھیک ہے تو تخصیص جو ہے نا یہاں پہ تخصیص اللاتی فی خجورکم کے ذریعے نہیں ہے بلکہ کس کے ذریعے یہ جو ہے نا کہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم ہو یہ ایسی شرط ہے جس کی اوپر شارع نے حکم کی بنیاد رکھی ہے اگر ایک عورت کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو گیا تو اب اس کی بیٹی سے اس کا نکا نہیں ہو سکتا اگر نہیں ہوا بھلے نکا ہو گیا تھا طلاق ہو گئی رخصی نہیں ہوئی تھی اس کی بیٹی اس کے لئے جائز ہے اب بات سمجھیں اس کو کہتے ہیں قید احترازی یعنی اس کی اوپر حکم کی بنیاد رکھی گئی ہے تو وہ استثناء ہے اس کی بات ہو رہی ہے اب ربیبہ سے جو ہے وہ استثناء ہو گئے ہیں تو تمام جو ہے وہ ربیبہ مراد نہیں ہے یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام پہ پہنچ جائے اب یہاں پہ غایت کی ذریعے سے حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِلَّةِ حَلْكِ رُوس عام تھا تحلیق جو ہے ایک عام حکم تھا لیکن اس کو استثناء کیا آگیا منع کیا گیا نا تحلیق سے منع کیا گیا تحلیق نہیں کرنے سر نہیں منوانا لیکن کب تک حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِلَّةِ عموم کی تخصیص ہو گئی نا غایت کے ذریعے سے کہ اگر قربانی اپنے محل اور مقام کو پہنچ جائے تو پھر تم اپنا سر منوا سکتے ہو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو محسور کر دیئے گئے نا حاج اور عمرہ کیلئے نکلے نا اب راستے میں کوئی پرشانی پیش آگئی بیماری آگئی کوئی اور رکاوٹ آگئی نہیں جا سکے ان کی بات ہو رہی ہے تخصیص متصل پڑ صفت کے ذریعے غایت کے ذریعے شرط کے ذریعے سے وصیت کرنا فرض ہے لیکن شرط کیا ہے اگر مال چھوڑا ہے تو پھر پھر ہی وصیت کرے گا نا تو شرط کے ذریعے سے تخصیص آگئی یعنی سب کے لئے وصیت کرنا فرض نہیں تھا کس کے لئے وصیت کرنا فرض تھا جو مال چھوڑ کے جا رہے تھے ان کے لئے تو یہ تخصیص آگئی عام کی ٹھیک ہے کل کا بدل ہو ولی اللہِ الانناسِ حج البیتِ من استطاعِ الے سبیلہ لوگوں کی لئے لازم ہے بیت اللہ کا حج کرنا من استطاعِ الے سبیلہ الناس کا بدل کیا ہے من استطاعِ الے سبیلہ یہ بدل الباز ہے پڑھا تھا آپ نے کی نہیں پڑھا تھا بدل الباز بدل الباز بدل کی چار قسمیں ہیں بدل القل بدل الباز بدل الاجتمال بدل الغلط ٹھیک ہے یہ بدل الباز ہے یعنی قل کا باز مراد ہو اب یہ آگے چلائیں گے انشاءاللہ سے آج اتنا کافی ہے بلاغت پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا سبحانک اللہ محبی جی غیت حد کو کہتے ہیں حد کو حد لیمٹ ہاں حد لیمٹ چلیں جی سبحانک اللہ محبی حمد سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹ چڑھ رہے ہیں اس میں بیل فیر کے پروجیکٹ ہیں جیسے کہ راشن پروگرام ہے اسی طرح سے منتھلی میڈیکل کیمس لگائے جاتے ہیں آج کل بچوں کا چیلنگ یور سیلف ٹین ایجرز کے پروگرام چڑھ رہے ہیں تھرٹین سے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور سیون وہ ہمارے پاس رہتے ہیں سیون ڈیز کی ورکشاپ ہے سمارٹ پون سکرین کے اڈکشن سے نکالنے کے لیے اور بہت سارے اس طرح کی تربیتی سلائی پروگرام چڑھ رہے ہیں ہفز کلاس چڑھ رہی ہے ہمارے ایس ڈین کی پروگرامز ہیں ہمارا ایس ڈین سٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے اس پر کورسز ہیں یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں چینل کے اوپر ہمارے ویکلی بیسز کے اوپر ہمارے کورسز ابلوٹ ہو رہے ہوتے ہیں پوڈکاسٹ ہیں تربیتی سلائی پروگرامز ہیں ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتلی ون ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے ہمارے سارے ادارہ جاتی پروگرامز کی اسٹوڈیوز کی اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور سلائی پروگرامز ہیں ہمارے ویل فیر کے پروجیکٹ ہیں ہمارے مسجد کا پروجیکٹ ہے اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹیبیوٹ کریں جو بھی لوگ کنٹیبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکریپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے یا اپنا ورڈسیف نمبر شیئر کر دیں گے اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ